کومرڈ ہیدر بک شتوئی کو بابا اس سندھ کیوں کہا جاتا ہے؟ جنال ایوب ہیدر بک شتوئی کو خطرناک سمجھتے تھے جو دوجہد کے لیے سب کچھ بیچ دیا تھا بابا اس سندھ کومرڈ ہیدر بک شتوئی سات اکتوبر انیس سو ایک میں مہنجو دڑوں کے قریب وکھو ڈیرو نامی گاؤں میں پیدا ہوئے چونکہ پیدائش کے فوراں بعد والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے مادرانہ شفقت اور محبت سے محروم رہے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سندھ مدرستہ الاسلام کراچی میں داخل ہوئے جہاں نمائع پوزیشن لیتے رہے اور دسمی جماعت میں سندھ بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی نیز ڈی جے سائنس کالس سے گریجویشن کے بعد ممبئی یونیورسٹی سے فالسی میں امتعاز حاصل کیا محکمہ ریونیو میں ہیڈ منشی کی حیثیت سے کیریئر کا آغاز کیا چند برس بعد مختارے کار کی حیثیت سے ترقی ہوئی اور اسی حیثیت سے ڈوکری جمس آباد ڈگری اور گھوٹکی میں فراز انجام دیئے اس کے بعد انکمبرڈ سٹیٹس کوٹ میں نام مینجر مقرر کیے گئے بعد ازہ ان کا تقرر انکمبرڈ سٹیٹس کوٹ اور کوٹس آف وارز کے مینجر کے ذاتی مددگار کی حیثیت سے ہوا افسر تحقیقات کوپریٹیو سوسائیٹی سکھر زون بھی کام کرتے رہے اور بلاخر انیس سو پہنتالس میں قائم اکام ڈپٹی کلیکٹر کی حیثیت سے سرکار ملازمت سے استیفادیا وہ عوام کا بے حد خیال لگتے تھے سکھر کے کلیکٹر نے گرہ قدر خدمات کے اطراف میں تمگا دیا جسے انہوں نے قبول نہیں کیا سکھر میں کوپریٹیو سوسائیٹیز کے نادہ ہندگان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ سود ادا کرنے کے قابل نہیں تھے ہیدر بکش جتوئی نے فوری طور پر سود ماف کر دیا نیز حیدر آباد میں بہت سہروں کو بحیثیت ماشاء اللہ میجسٹری ایٹ ازادی اتا کی ہیدر بکش جتوئی کو ہاریوں اور کاشکاروں کی حالت اظہار پر بہت دکھ ہوتا تھا انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی ملازمت کے دوران کسانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ملازمت سے استیفادینے کا فیصلہ کیا تاکہ ہاریوں کی حالت بدلنے اور بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دے سکے جب مختارے کار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے تب بھی ملازمت سے استیفا پیش کیا مگر والد اور زلے کے کلیکٹر کے اصرار پر استیفا واپس لے لیا بعد ازہ 1945 میں ڈپٹی کلیکٹر کی حیثیت سے استیفا دے کر سندھاری کمیٹی سے وابستہ ہو گئے 1986 میں سندھاری کمیٹی کے صدر منتخب ہوئے اور کچھ عرصہ چھوڑ کر اپنی وفات تک اسی عہدے پر کام کرتے رہے حیدر بکش جتوئی نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز انڈین نیشنل کانگریس تھیوسو فیکل سوسائٹی اور کمینس پارٹی ہندوستان کے ایک رکن کی حیثیت سے کیا وہ کمینس پارٹی کے وفادار رکن تھے لیکن حکمت عملی کے معاملوں میں غیر مقلد رہے ہمیشہ روا درانہ ازاد خیال اور وسیع فہم و فقر کا مظاہرہ سیاسی فالسیز اور مذہبی فلسفیانہ سوچ کے تحت کیا ان کا خیال تھا کہ ایسا کرنا ہی مناسب ہے وہ ان روایتی اصلاحات کے سخت خلاف تھے جو سر روجر تھومس کمیٹی نے مزارے قوانین پر وزہ کی تھی ان کا خیال تھا کہ سر روجر تھومس خود زمیندار تھے اس لیے انہوں نے ہاریوں کو مالکانہ حقوق دینے کی صورت میں سندھ میں سیاسی افرات افری پھیلنے کی بات کی تھی جو ہاری کرزوں کی ادائی میں ناکام رہتا اس پر فقط سیول کوٹ میں مقدمہ دائر کیا جا سکتا تھا لیکن سر روجر تھومس نے تجویز دی تھی کہ اس قسم کی ادم ادائیگی کو مجرمانہ مقدمات کی حیثیت دے کر سزا دی جائے جس میں قید بھی شامل تھی جب ان تداویز پر اختلاف ہوا تو تصویع کے لیے سر روجر تھومس نے تجویز دی کہ سلسلے میں پانچ افراد کی کمیٹی بنائے جائے جس میں دو ہاری ہوں جن کا تکرہ کلیکٹر نے کیا ہوں دو زمیندار ہوں اور پانچوان شخص مختارے کار ہو یہ بھی تجویز دی گئی تھی کہ اگر کسی ہاری نے کوئی غیر قانونی کام کیا تو اسے اس کے حقوق سے محروم کیا جا سکتا ہے کومریڈ ہیدر بکش جتوئی کا کہنا تھا کہ ہم لوگ تیار تھے کہ اس یک طرفانہ انصافی کو برداشت کر لیں لیکن اس شرط کے ساتھ کے زمیندار کے لیے بھی ایسا ہی قانون ہوں جس کے تحت اسے بھی جرم کی صورت میں زمینداری سے محروم کیا جا سکے اب ہم لوگوں کو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے کہ زمینداری کو مکمل طور پر ختم کیا جائے اور وہ بھی کسی معوضے کے بغیر اس کے بعد انہوں نے ایک قرارداد پاس کی جس کے تحت بٹائی کی ادائی کی غلے کے بجائے نقد کرنے کا مطالبہ کیا گیا انہوں نے ہی عوام کو جیئے سندھ کا نعرہ دیا یعنی وہ جیئے سندھ تحریک کے بانی تھے انہوں نے کئی بار انتخابات میں حصہ لیاتاہم کبھی کامیاب نہ ہو سکے کومریٹ جتوئی نے گاؤں تعلقے زلے اور صوبے کی سطح پر سندھ ہاری کمیٹی کو منظم کیا اس کا آئین مرتب کیا جس کی جنرل بارڈی نے منظوری دی مارچ انیس سو پچاس میں سندھ لگانداری بل پاس کروایا اور کاشکار طفقے کے لیے کانفرنس منقعت کی انیس سو پچاس میں تعلقہ ڈوکری میں ہاریوں کی جنرل میٹنگ گلوائی گئی کیونکہ ہاریوں نے سود کی ایک نئی شکل بول کے خلاف شکست کی تھی اس سودی طریقے میں کاشکار ساہوکار سے محمل طریقے سے قرض لے سکتا تھا جس میں سود کی شرعہ عام شرعہ سے زیادہ ہوتی تھی مطلوبہ دھان کی قیمت فی مند دس روپے ہوتی لیکن ہاری اس نقد رقم کی پیشکی پر تین ماہ کے قرض کی شرعہ فی مند چھ روپے لے سکتا تھا لیکن یہ بیچ مونے کے موسم کے درمیان ہوتا تھا صحیح معنوں میں اس حالت میں سود کی شرعہ ہر ماہ پچاس فی سے زیادہ ہوتی تھی کومرٹ جتوئی نے ہاریوں سے کہا کہ وہ رقم کو کیش کی شکل میں بلکل اسی طرح ساہوکاروں کو ادا کریں جس طرح انہوں نے تین ماہ قبل آغاز میں حاصل کی تھی اس میٹنگ میں ساہوکار بھی موجود تھے تو انہوں نے بہت واویلا مچایا کہ کومرٹ جتوئی بول نظام کے خلاف وعدہ خلافی کی حسلہ افضائی نہ کریں لیکن آخر میں بول نظام کے خلاف ہاریوں نے متحد ہو کر پورے سندھ میں جدوجہد کی اور اس کا خاتمہ کر دیا جب صدر ایوب خان نے حیدر آباد کا دورا کیا تو قاضی محمد اکبر نے انہیں حیدر بکش جتوئی کی رہائی کے لیے احمادہ کرنے کی کوشش کی جس پر صدر ایوب نے کہا حیدر بکش جتوئی ایک بہت خطرناک آدمی ہے اسے کس طرح رہا کیا جا سکتا ہے تاہم حیدر بکش جتوئی علانت آشکن پر اس قدر خوش تھے کہ فوری طور پر ایوب خان کو مبارک بات کا تار بھیجا جب چین کے وزیراعظم جو انلائی نے جام شروع سندھ کا ادھورا کیا تو قومنٹ جتوئی سے بھی ان کا تعرف کروایا گیا جو انلائی نے انہیں گلے لگایا اور کہا یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر دو کسان رہنماؤں کو ملنا چاہیے جب وہ اٹک جیل سے رہا ہوئے اور ریل گاڑی کے ذریعے حیدر آباد پہنچے تو ایک ہیرو کی طرح ان کا استقبال کیا گیا انہیں جلوز کی شکل میں گھر تک لیا گیا جہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا اگر میرے پاس ہزار زندگیاں ہوتی تو سب سندھ کے لیے قربان کر دیتا انہوں نے جدو جہد جاری رکھنے کے لیے اپنی زمین کا کچھ حصہ بیوی کے زیور اور دیگر اشیاء تک فروخت کر دی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ریلی جنگ